اسلام علیکم میں ہوں شایف نایم آپ دیکھ رہے ہیں ملکیس فوڈ چینل جہاں سے آپ سیکھتے ہیں گھر بیٹے بہت ہی آسان بیکنگ اور آج بھی بچپن کی یادوں کو ہم تازہ کرنے لگے ہیں یعنی کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کوکونٹ کیک جو ہم بچپن میں کھایا کرتے تھے اس زمانے میں یہ کیک ہوا کرتا تھا دو روپے کا آج وہ ریسیبی بناتے ہیں انشاءاللہ اپنے بچپن کو دوبارہ سے ہرہ بھرہ کرتے ہیں اور ریسیبی کو انجوائے کرتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا اور اب آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو بنا گی کھلانی یہ ریسیبی جھٹ پٹ بنے گی انشاءاللہ آتے ہیں ریسیبی کی طرف پروسس ہینڈ بیٹر کے ساتھ پینا کسی ٹینشن کے ایک عدد بول لیتے ہیں چلے جی آگیا ایک عدد بول اور ساتھ میں لیں گے سپیچولا چلے جی آگیا سپیچولا ڈالیں گے اس کے اندر مکھن نہیں شارٹنگ ڈالیں گے وجہ شارٹنگ سے اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو بچپن کی یادیں وہ ایسے تازہ نہیں ہوں گی نا سیم ریسیبی کو فالو کریں گے تو اس کے اندر شارٹنگ ڈالیں گے تاکہ اس کا جال اچھا بن جائے اور ساتھ ہی جائے گی شگر ریگولر جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں ریسیبی کو چاہیں تو چھوٹا بھی کر لیں لیکن یہ ریسیبی اتنے مزید کی ہے کہ اس کو آپ کو ڈبل بنانا پڑے گا مکس کریں گے پھر کریں گے مکس کرنے کے بعد بیٹر کا یوز اس ریسیبی کو مکھن سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن جیسے کہ میں نے کہا اس کا ٹیکسر وہ صرف شارٹنگ سے بنے گا جو چیز ہم بنانا چاہ رہے ہیں چلے یہ بیٹر یوز کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی ایک بال میں ایک ادرت انڈا بھی توڑ لیں گے ساتھ رکھ لیں انڈے کو کرتے ہی بیٹر کا یوز ایک ادرت انڈا جائے گا اس کے اندر سٹیپ بے سٹیپ چھے انڈے تھوڑے تھوڑے گیپ سے ہم اس کو ڈالیں گے چینڈوں کو سٹیپ بے سٹیپ کر کے چلے یہ ایک انڈا چلا گیا اور جیسے کہ میں نے کہا اب دوسرے انڈا ہم ڈالیں گے اس کے اندر تھوڑے گیپ سے یعنی کہ دو چار منٹ چلانے کے بات دوسرے انڈا آئے گا اب پھر اس کو اگین مکس کریں گے بیٹر کے تھوڑے چلیں یہ اگین انڈا جائے گا اس کے اندر دوسرے انڈا آئے گا چلیں جی اب جائے گا اس کے اندر آخری انڈا چھے انڈے پورے جا چکے سٹیپ بے سٹیپ سیم ریسیپی کو آپ نے ایزرڈز ایسے ہی فالو کرنا ہے موسیقی موسیقی اچھا جی سب سے مین پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتنی در بھیٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر جو شگر ہے نا وہ حل ہو جائے سٹیپ جو ہم انڈوں کے ڈال رہتے ہیں سٹیپ کر کے صرف اس کی جو شگر ہوتے ہیں اس کو حل کرنا ہوتا ہے سمپل سی بات ہے موسیقی 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 دن ہوں گیا ہے موسیقی 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 اور پھر کیا کریں گے بیکنگ پاوڈر ڈال دیا اس کے اندر پھر میردہ بھی ڈال دیتے ہیں سیما�ы ککونٹ یہ بھی ڈال لیتے ہیں میرا طریقہ ہے ہاتھ سے مکس کرنا سوہ ہاتھ سے مکس کرتے ہیں اس کو اب اس پیچولا یوز نہیں کرنے والا میں اس کے ساتھ پہلے ایک ادھر ٹری بھی لے لیتے ہیں ساتھ ہی نائن انش کی ٹری ہے اس کو ہاتھ سے مکس کر کے اس کے اندر بھر کے اس کو کرتے ہیں میک جنڈ بڑھنگے ریسی بھی ماشاء اللہ لیکن ابھی بچپن کی عرض ہے ایسے تازہ نہیں ہوں گی اب اس کے در تھوڑا سا پنک کلر بھی ڈالیں گے تھوڑا سا پنک کلر ڈالیں گے پھر اس کو بیک کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی کڑنگ کریں گے جو پھر لاسٹ بھی اس کا لک آئے گا نا اس سے آپ کا ایڈیا ہو جائے گا کہ یہ کیک ہے کونسا چلیں گے ہلکا سا پنک کلر ڈال دیتے ہیں اس کے اندر اگر آپ ایسے بھی رکھنا چاہتے ہیں کوئی ٹینشہ واری بات نہیں ہے ایسے بھی برا سکتے ہیں لیکن میں اس کے لئے تھوڑا سا پنک کلر ڈال دیتا ہوں گا بلکل ایک آت کترہ چلو دوسرا بھی ڈال دی دیکھ لیتے ہیں کلر کو بلکل لائٹ رکھنا ہے اس کو بلکل لائٹ کلر میں چلے بہت ہے اب کرتے ہیں اس کو بیک ٹری میں بھرتے ہیں اور اس کو بیک کر لیتے ہیں بیکنگ ٹائم کو میں نے باتایا ہے نہیں آپ کو آدھے گھنٹہ بیک ہوگا اور وان سکسی کا ٹمپریچر ہوگا آپ کے لیکٹر کاؤن میں چلے جی ہوں گیا سیٹ کرتے ہیں اس کو چلے جی ویٹ کر انشاءاللہ ملاقات ہوگی بیکنگ کے بعد چینی دو سو پچاس گرام شوٹننگ دو سو پچاس گرام انڈے چھے عدد میدہ دو سو تیس گرام خوپرا بیس گرام بیکنگ پاورڈر پانچ گرام منیلا ایسنس چن خطرے پنک کلر ہز بھی ضرورت جی جناب الحمدللہ کیک ہوا ریڈی کھنڈا بھی کر لیا ہے اب اس کی کرتے ہیں کڈنگ اور آپ کو دکھاتا ہوں اس کا فائنل لک پھر کرتے ہیں اس کو ریڈی جو جیسے ہمیں کیک چاہیے اس کا لکتے ہیں ساوہاں وہ دکھاتا ہوں آپ کو فیلحال ہم اس کو لکھالتے ہیں اس کی کڈنگ کرتے ہیں بڈر پیپر لگایا تھا اس کی نیچے اس کو اتار دیتے ہیں چیارچ بیش میں گارڈنگ اس کو اور کیک رس جیسا اس کی کڈنگ کر لیے جیسے ہم کیک رس کو کارتے ہیں سیم ویسے ہی جیسے کیک رس کو کڑا جاتا ہے سیم ویسے ہی کٹتے ہیں اس کو پھر اس کے بعد کیا کریں گے کس کو کریں گے شیرے کے اندر دیب وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو آخری سٹیپ اس کا یہ دیکھیں الحمدللہ کیا شاندار لوک ہے اس کا بہت پیارا آسم لوک آیا اس کا یہ دیکھیں اس کو چلیں یہ دیکھیں اس کی صافٹنس دیکھیں کیسے ہی ہوتا تھا آپ کو یقین ان یاد آگیا ہوگا ابھی اس کے اوپر فائنل لوک باقی ہے جو کہ میں ابھی کرنے والا اس کا شیرہ لیتے ہیں شیرے میں ڈپ کریں گے اور ساتھی کوکوکونٹ کے اندر اس کو ڈپ کریں گے یہ ہوگا ہمارا بالکل فائنل شیرہ لے لیتا ہوں میں چلیں کہ یہ دیکھیں شیرہ میں ریڈی کر چکا ہوں اور ایک پلیٹ میں ڈال چکا ہوں کیونکہ ہم نے اس کو ڈپ کرنا ہے تو پلیٹ میں زیادہ بیسٹ ہوگا کوکونٹ لے لیتے ہیں اب کریں گے اس کو اس کے اندر ڈپ ڈپ کرنے کے بعد پھر کوکونٹ میں اس کو ڈپ کریں گے ایک الگ سے ایکسرا پلیٹ بھی لے لیتا ہوں تاکہ اس کو ہم اس میں رکھ بھی سکیں چلیں جی پلیٹ آگئی ہے اب اس کو ڈپ کرتے ہیں چلیں جی اس کو ڈپ کرتے ہیں اس کے اندر دکھا دیں دوں کس طریقے سے یہ پورے کیک کو ایسے ڈپ کیا اچھا جی دوسرا بھی سیم ایسے ڈپ کریں گے اس کو شیر آپ نے کیسے بنانا ہوتا ہے اگر 100 گرام چینی ہے تو 50 گرام آپ کا پاس پانی ہونے چاہیے اتنا سوفٹ بنے گا یہ کہ آپ نے اس کو بہت احتیاط سے ڈپ کرنا ہوتا ہے اور چاہیں جو اس کے اندر ہلکا سا پنک کلر ڈال دیں یہ مزید خوبصورت ہو جائے گا آپ کا کیک اس کے اندر شیرے کے اندر چلنجی سیم ایسے ہی آپ نے پورے کیک کو ڈپ کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ کوکونٹ کے اندر اس کو اس طریقے سے ہوا آپ کا کیک ریڈی آپ کو بچپن یقیناً یاد آگیا ہوگا الحمدللہ کہ یہ بچپن میں ہم نے کب کھایا اور کتنی بار کھایا شیر آپ اپنے حساب سے رکھئے گا جتنا بھی گاڑا رکھنا ہو جتنا پتلا رکھنا ہو کوئی شو نہیں ہے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے بس صرف ایک یہ جو لک ہے نا یہ لک آپ نے دینا ہے اس کو فائنل تھوڑا سا پنک کلر ڈال دیتا ہے اس کے اندر کلر فول کر لیتے ہیں شیرے میں ڈال دو ہے یہ دارے کہ اس کے اندر کلر بڑھا دینا تھا آپ نے کوئی ٹینشن والی بات نہیں تھی چلے یہ پنک کلر ڈال دیا مکس کیا اس کو تھوڑا سا اور یہ تھوڑا سا مزید اس کو پنک کر دیں گے جو تھوڑا سا آپ کا قصر رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ یہاں پوری ہو جائے گی یہ دیکھیں اب تو یقیناً سب کو ہی سمجھ میں آگیا گوا یہ کیا چیز بنی ہے آج میں نے آپ کو وہ چیز سکھائی جو آپ بازارو بیکری سے لیتے تھے یعنی کہ جو ہمارے محلے کی چھوٹی بیکری ہوتی تھی یہ چیز وہاں بنتی تھی تو آج آپ نے وہ چیز بھی سکھ لی یہ دیکھیں گے الحمدللہ فائنل آخری پیس کر لیتے ہیں اس کو فائنل کرتے ہیں اور پھر آپ کو کہتے ہیں اللہ حافظ چلے جی الحمدللہ ریسیپی ہوئی کمپلیٹ یہ فائنل لک ہے اس کا آپ نے اس ریسیپی کو سیم ایسی ٹرائے کرنا ہے کوئی بھی چینجنگ آپ نے نہیں کرنی ہے کلر اپنے حساب سے رکھیں گے چاہے تو پہلے پنک کلر ڈال دیں یا بعد میں جیسے میں نے ابھی آپ کو لاسٹ میں جو دکھائے ایک ونیلہ کر دیا ہم نے سمجھنے اور ایک پنک کر دیا اپنے حساب سے بنائیں گے ریسیپی سیم ایسی ٹرائے کریں گے اور مجھے بتائیں گے آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے تاکہ آنے والی ویڈیو سے آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ انشاءاللہ بیکیم ہوئی اب ہر گھر میں تو آپ میں یاد رکھیں گے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی کوکوناٹ کے اجزہ چینی دو سو پچاس گرام شورٹننگ دو سو پچاس گرام انڈے چھے عدد میدہ دو سو تیس گرام خوپرا بیس گرام بیکنگ پاورڈر پانچ گرام ونیلا ایسنس چن قطرے پنک کلر ہز بے ضرورت ترکیب چینی اور شارٹننگ کو اچھی طرح بیٹ کر لیں اس کے بعد اس میں ایک ایک کر کے انڈے شامل کر کے بیٹ کر لیں یہاں تک کہ چینی اس میں اچھی طرح حل ہو جائے اب اس میں ونیلا ایسنس شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور پھر بیکنگ پاورڈر میدہ اور خوپرا شامل کر کے ہاتھ سے مکس کریں پھر اس میں پنک کلر شامل کر کے مکس کریں اور نو انچ کے اسکوائر مولد میں ڈال لیں ایک سو ساٹھ ڈگری سینٹی گریٹ پر تیس منٹ کے لیے بیک کر لیں موسیقی موسیقی